اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل اور آج جو ہے وہ دوبارہ سب سے بڑی نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سب سے بڑی اچھی نیوز لے کر آیا ہوں کہ 15 دسمبر سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اور سکل مائی گرینٹس کے لیے جو ایک کٹیگریز کو علاو کیا گیا تھا ان کو دوبارہ جو ہے وہ کنفرم کر دیا گیا کہ 15 دسمبر سے سب کے لیے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اور باقی ساری کٹیگریز جو بھی علاو کی گئی تھی فرس دسمبر سے ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ کنفرم کر دیا گیا کہ وہ جا سکتے ہیں اسٹریلیا میں 15 دسمبر سے آن بورڈ یہ جو فیڈل منسٹر ہیں ان کے ہیلتھ کے انہوں نے کنفرم کیا ہے لازٹ نائٹ اور میں نے ابھی جو ہے وہ مجھے یونسٹی سے ای میل بھی آئی کہ بارڈرز کنفرم ہو گئے ہیں 15 سے اوپن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو فیل ہنی ووڈ ہیں سی ای او ہیں اسٹریلین انٹرنیشنل ایڈوکیشن کے انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ ٹویٹ دوبارہ سے کیا ہوا ہے کہ 15 دسمبر سے کنفرم ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آ سکتے ہیں یہاں پہ اسٹریلیا میں تو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز بریک ہوئی ہے اور اس نیوز کا بے سبری سے جو ہے وہ انتظار تھا کیونکہ سارے کی سارے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس موسٹلی کنفیوز تھے کہ جو ایک کیبنٹ میٹنگ کے بعد سٹیٹمنٹس آئی اور اس کے اندر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کا ذکر نہیں ہوا ان کو ڈسکس نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ ہوگا تو فائنلی گریڈ نیوز آ چکی ہے اور اس کے ایکسپیکٹیڈ تھی یہ کیونکہ کافی زیادہ باقی جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے ریپورٹ کیا تھا کہ 15 دسمبر سے جو ہے وہ آن ٹریک ہے اسٹریلیا اوپن کرنے کو اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 29 نومبر کو بھی یہ کہا تھا گریڈ ہنٹ نے کہا ہے کہ ہم بارڈرز اوپن کریں گے وہی آر آن ٹریک ٹو اوپن ری اوپن اسٹریلیا اور وہی انہوں نے ری کنفرم کر دیا ہے اور فائنلی جنہوں نے جانا ہے جنہوں نے 15 کو لینڈ کرنا ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی اپنی فلیٹس پکڑ سکتے ہیں اور وہاں پہ 15 کو لینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے اس کے بعد جانا ہے تو وہ آویسلی وہ تو جائے سکتے ہیں تو اپنے اپنے پی سی آر ٹیسٹ کروا لیں اور باقی ساری جو اتنی بھی چیزیں ہیں ہیں وہ اپنی ساری کی ساری ارینج کر لیں جس میں سی اوئی ہے آپ کی موسٹ موڈلی اور جو ایمی گرانڈ نوٹفکیشن ہے وہ آپ کا ہوگا اور اس کے علاوہ جو آپ کی ڈگریز ہیں اوریجنل جو آپ کائلز ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ارینج کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں جانے کے لیے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں اور باقی جو سکیڈ ورکرز ہیں یا دوسری جو کٹگریز ہیں جن کو لاؤ کیا گیا وہ بھی اپنے اپنے ڈاکومنٹس کی ایک لسٹ جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کر لیں اور ان کی کپیز بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں اور اوریجنل بھی ضرور رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اگر دکھانی پڑے اور آپ کا اپنا جو سرٹیفکیٹ ہے ویکسین کا وہ بھی لازمی طور پر جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ہارڈ فارم میں موبائل میں بھی رکھیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہارڈ فارم میں آپ ان کی ڈیفرنٹ کاپیز بنا کے اپنے پاس رکھیں اور پاکستان یا انڈیا یا اپنے کنٹری کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹ آف دیز کپیز دیز ڈاکومنٹ کپیز جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں تاکہ کل کو کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ کے پاس وہ سا ڈاکومنٹس آویلبل ہوں آئی خوب کے ویڈیو کافی آپ کے لیے خوشی لے کر آئی ہوگی تو اسی خوشی میں جو ہے وہ اس کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تیل ناکسٹ آئے ہوں خدا حافظ